ترپورا دے ویا سماگمچ وڑکے ڈی ایم سیلیش کمار یادولوں کو جزیادہ ہی سخت کاروائی کیتے جان تو باد ہونا دے خلاف بیان بازیاں کیتیاں جا رہی ہیں دازدہ یہ کہ اس موقع ڈی ایم انہا غصہ آ گیا کہ انہاں نے پروہت دے بھی موتے تھپڑ جڑ دیتا آتے اور تانو بھی تک کے مارے ہڈ مشہور بولی وڈ گائک سونو نگم نے ڈی ایم سیلیش کمار یادول دی چنگی طرح لاپا کیتیا مولی میں باہر کے مددوں پر ویڈیو بناتا نہیں ہوں اپنی پرسنل لائف پر زیادہ بناتا ہوں لیکن آج میں نے ایک ایسی جیس دیکھی کہ میں نے سوچا کہ میں آپ سے اس بارے میں صدور اپنے خیالات شیئر کروں ایکسپریس کروں آج میں نے ایک ویڈیو دیکھا جس میں ترپورا کے ایک ڈی ایم صاحب ہیں شیئرلش کمار یادول سنا ہے عمر میں کم ہے بہتے سال کے چھوٹے ہیں کافی عمر کوئی بھی ہو وہ ایک شادی میں بھوسکے اور قانون کا پالنگ کرنے کے لئے لوگوں کو کہہ رہے ہیں پہلی بات دو یہ کہ میں یہ نہیں جانتا کہ شادی کے جو گیسٹ سے مجھے پرمیشن لی تھی کہ نہیں لی تھی پروفرلی وہ کہتے ہیں ساڑھے گیارہ بجے تک پرمیشن لی تھی ڈی ایم صاحب کہتے ہیں کہ دس گھر تک چلو یہ لیگل معاملہ ہے اور یہ میں بیشن شبیوں پر چھوڑتا ہوں اس پر کہنا اور کوئی ٹپنے کرنا میرے لئے اجت نہیں ہوگا لیکن ڈی ایم صاحب یہ کیا طریقہ ہے ہم کس دیش میں رہ رہے ہیں بھئی اس طریقے سے ہم اپنی دیشواسیوں سے بات کیسی کر سکتے ہیں بھئی اگر وہ غلطی بے ہیں تو آپ انہیں یا تو بات کہنے کا موقع دیجئے کوئی کچھ کہہ رہا ہے لیڈی بھی کہہ رہی تو ارے ستھا یہ آپ یہ کر رہے ہیں اپنی طاقت پہ اتنا گھمنڈ ارے گھمنڈ تو پردان منتری موڈی کو بھی نہیں ہے وہ بھی لوگوں سے اگر بات کرتے ہیں تو تمیز سے بات کرتے ہیں آپ ڈی ایم ہو کے آپ صرف ڈی ایم ہیں بھائی صاحب آپ کوئی ہمارے راجہ نہیں ہے اس دیش کے کی آپ اس طریقے سے بات کر سکتے ہیں وہ رجواری گئے how dare you speak to people like this اور وہ بھی خاص کر آج کے دور میں جب ساری دنیا پریشان ہے خاص دور سے بھارت ہندوستان میں ترہی ترہی مچے ہوئی ہے پریشان ہیں لوگ دکھی ہیں جو پیسے والے ہیں وہ بھی ایسا نہیں کہ وہ خوش ہیں گھر بیٹھ کے کون خوش ہوگا سب اپنے کام میں لگنا چاہتے ہیں کام کرنا چاہتے ہیں پھر آس پاس لوگوں کی مرتیوں دکھ کے ویسے بھی دل دہ جاتا لوگوں کا ایسے میں ہمارے ایک دوسری کا ساتھ دینا چاہیے ہاتھ تھام کے چلو کوئی غلطی کر رہا ہے تو سمجھاؤ بجھاؤ آپ کو جو بھی کرنا ہے آپ کانونی طریقے سے کیجئے آپ bride groom کا پکڑ کے آپ اس کو دھکا دے رہے ہیں how dare you touch him اور تو اور آپ ایک پولیس والے کو دھکا دے رہے ہیں یہ کونسی بطے مجھے ہیں اتنی high handed اتنی high handed ہے آپ میرے حساب سے یہ میں کچھ نہیں کہوں گا آپ کو کہ آپ کو سزا ملنے چاہیے یا آپ کو آپ کی جس جگہ پہ آپ deserve نہیں کرتے آپ وہاں بیٹھے ہوئے آپ کو وہاں سے ہٹانا بھی بہت ضروری ہے لیکن میں آپ کے لئے غلط کامنا ہے یا آپ کو یہ غلط آپ کے لئے بددعا نہیں دوں گا میں آپ کو کیونکہ آپ کا بھی پریوار ہے اور غلطی انسان سے ہو جاتی ہیں پر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ شادی ایک بہت ہی special location ہوتا ہے لڑکی کے لئے لڑکی کے لئے ان کے ماں باپوں کے لئے ان کے پریواروں کے لئے آپ نے ان لوگوں کی بوری اتنے اچھے خوبصورت مومنٹ میں آپ نے اتنا بڑا داغ لگا دیا یہ ایسی شادی کر دیا آپ نے جو وہ زندگی بھر یاد کر دے کے بھی کوشش نہیں کریں گے وہ بھولنا چاہیں گے اتنے شادی کو کہ ان کے شادی میں اتنا گندہ ایک گھنڈے کی طریقے سے ایک educated آدمی آیا مجھے لگا جیسے کوئی ڈکیتی پر جاتی کسی کے گھر میں آپ کا بات کرنے کا ٹون جو تھا وہ کسی ڈکیت کا تھا how dare you do this آپ کی سمجھ دینا کہاں گئی کل آپ کے بیٹے کی آپ کی بیٹے کی شادی ہو اور آپ سے کچھ غلطی ہو بھی گئی ہو کوئی آکے آپ کے اتنے special مومنٹ کو اتنا خراب کر کے چلا جائے آپ کو کیسے لگے گا you should be really really ashamed of yourself قانون کے رکشک آپ ہیں ہنڈر پرسن ہوں گے یہ میں نہیں جانتا کہ آپ نے پرمیشن دی ہے کچھ میں نے جو پیپرز دیکھے اس میں لگا رہا ہے کہ آپ کے ہی آفیس سے پرمیشن آئی ہے کہ اتنا ٹائم تک ہے چل وہ آپ جانتے ہیں but this is not the way چلیش this is not the way you cannot do this اپنی طاقت کا اچھا استعمال کیجئے لوگوں کو خوشی دیجئے آج کے زمانے میں بہت دکھ ہیں لوگ بہت پریشان ہیں ایک دوسری کا ہاتھ تھامیے کون کب گر جائے کچھ نہیں پتا بڑی دکھ کی بات ہے کہ آپ نے اس ایسی کیا ہے اور میں آپ لوگوں سب سے پرارسنا کرتا ہوں بہیا بہت مشکل ٹائم چل رہا سکنے ہوگا خوشیاں پاٹی ہے لوگوں کو ہیلپ کیجئے آگے برنے میں مدد کیجئے ٹائم چل رہا سکنے ہوگا